السلام علیکم ناظرین ایک بار پھر کافی عرصے کے بعد کافی وقت کے بعد ہم دوبارہ اس ویڈیو کے ذریعے مخاطب ہوئے آج کا پروگرام لڈکانہ سے موینجو دڑو تک وزٹ کرنے کا تھا کافی ساتھی حضرات بھی کہہ رہے تھے کہ لڈکانہ کی مشہور جو جگہ ہے جس کی ہسٹری اور تمام یہ کہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے ایکٹرز جو ہیں وہ بھی اس جگہ پر فلم اور موویز بناتے رہتے ہیں مشہور نگری کا نام موینجو دڑو ہے تو آج اسی یہی راستے میں ہم نکلے ہوئے تھے تو سوچا کہ اس پر ایک بلوگ بنایا جائے کیونکہ کافی حضرات ساتھی ہیں جو کسی اتباب کی وجہ سے کسی چیز کی وجہ سے وہاں تک پہنچ نہیں سکتے تو تقریبا ہر گھر کے اندر سیلپون ہے تو انشاءاللہ اس ویڈیو کے ذریعے وہ گھر بیٹھے موینجو دڑو کا نظارہ بھی کریں گے اور انشاءاللہ ہونے کافی جو ہے اس ویڈیو سے تمام بھرکور معذابی آئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو آخر تک اچھی لگے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریے گا شیئر کریے گا اور کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتانا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی بنے رہی ہے ہمارے ساتھ آخر تک موسیقی 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 یہاں پہ کچھ چھوڑی بہت چارجس بھی لی جاتی ہے جیسے کہ ٹکیٹ دکھائیں بھائی علی بھائی یہ ٹکیٹ جتنے بندے ہوں گے اس کے حساب سے یہاں سے پرچس کی جاتی ہے پھر اس کے بعد آگے انٹری ہماری شروع ہوگی اور آگے مکمل جو ہے وہ مہین جو دڑوئی ہے اور جو بیرون ممالک سے آتے ہیں حضرات تو ان کے لیے یہ کمرے دیئے گئے ہیں سامنے دیکھ رہے ہیں تو وہ یہاں پہ اسٹے کرتے ہیں جو باہر سے آتے ہیں کچھ دن اور یہ بھائی ہمارے بالخصوص جو آئیں ہدراباد سے جن کی وجہ سے ہمیں مہین جو دڑو آنا پڑا اور یہ بھائی ہیں جن کی آئی فون ہیں تو آئی فون والے ساتھی کو ہم کیسے پیچھے چھوڑ سکتے ہیں یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ یہاں سے بائے کر سکتے ہیں یہ کچھ پتلے وغیرہ ہیں گھر کے حساب سے جی جی سر چل رہے ہیں اچھا پہلے جو مہین جو دڑے تھا وہ اس طرح اس وقت جو ہے مکمل تیجارتی شہر تھا اور بہت امیر ترین شہر تھا اس وقت تو بلکل اس طرح بکھتا ہے یہ اس وقت اس وقت ہی جو ہے اس کا یہ میں پہ نقشہ ہے دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ چیزیں ہیں جو سیلاب کے بعد ازاب کے بعد جو بھی ہوا یہ گاؤں والوں کے ہاتھ آئی ہیں جو میزیم میں بن کر دیکھتے ہیں یہ کشتی ہیں یہ وغیرہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی کچھ چیزیں ہیں یہ دیکھائیں یہ وہ مہارانی ہے جس کی وجہ سے ہے یہ سب کوش ہمارا ہے یہ اس کے بریس لیٹ وغیرہ جو بھی چیزیں سامان جو نہیں یہ دکھایاں ویڈیو میں ہمارے سبسکرائبارز کو اے ادھر آئیں ادھر بھی یہ دیکھیں 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 یہاں پر کس پاری در سکتے ہیں اس کا نام کوٹڑی جیجا ٹھیک ہے یہ لیکن یہ اکہاں ایسا ہی تھی ٹھیک ہے 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 موسیقی 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 اس نے اپنا جو بیڑا گھرک کروا دیا اور اپنے ساتھ دوسرے گا بھی اصل میں یہ مہین جو دڑو ہے یہ چیزیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کچھ ہدایات دی گئی ہیں یہ پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ باکشاہ کا محل ہوا کرتا تھا پہلے آئیں ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ یہاں سے آپ اچھی مطلب گرافی بھی کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہاں سے جو چیزیں یہ بادشاہ کا محل ہوا کرتا تھا اس وقت ابھی دیکھیں کہ اسے مٹی کا ڈھیر بنا ہوا ہے تو میں آج کے حکومت سے یہ کہوں گا کہ اللہ کے عذاب سے ڈریں اور عوام کو یہ کہوں گا کہ حقدار کو ووٹ دیں کیونکہ اس کی پوشتاش جو ہے قیامت کے دن ضرور ہوگی کیونکہ آپ ان کو چونتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس وقت کا یہ بادشاہ آج مٹی کا ڈھیر بنا ہوا ہے اس وقت کا کاروباری شہر آج جو ہے مٹی مٹی کے اندر دبا ہوا پڑا ہوا ہے یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں اس سائیڈ آئیں ڈھیر بنا ہوا ہے یہ دیکھیں آپ ڈھیر بنا석 کیونکہ موسیقی اچھا یہ آپ نے دیکھا ہوگا ریتک روشن کی فلم میں جو مہین جو درڑو فلم میں اس میں جو لڑکی گانے کے دوران نہا کے نکلتی ہے تو یہ وہی سویمی پول ہے اس وقت جو وہ میلہ ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا اور یہ وہی جگہیں جہاں پہ رانی اس وقت فلم میں تو ایسا دکھایا گیا ہے لیکن یہ حقیقت میں اس وقت کا یہ سویمی پول ہے یہاں سے وہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی عبادت ہے یا پھر کوئی جب شادی بغیرہ ہوتی تھی تو اس کو یہاں سے گزرنا سیر کرنا لازمی سمجھتے تھے تو یہ وہ جگہ رہے ہیں شاید ناظرین اس جگہ پہ جب اللہ رب العزت کا عذاب ہوا وہ تو کسی کو جس کی جو ہے کنفرم جو ڈیٹ ہے وہ کسی کو معلوم نہیں لیکن جب لوگوں کو آثار ملے لوگوں کو پتا چلا باتوں باتوں میں تو انیس سو گیارہ میں جو ہے اس کا جو ہے ہمیں معلوم ہوا حکومت کا معلوم ہوا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ رب العزت کا عذاب ہوا اور جو ہے وقت کے حساب سے چلتے چلتے انیس سو بائیس میں اس شہر کی خدا ہی کی گئی ثقافتی چیزیں بھی ملی جیسے کہ تین ملکوں کی ثقافتی چیزیں ملی عراق، مصر اور افغانستان کی پھر وہ چیزیں آپ کو ہم نے میوزیم کے اندر جو طور طریقے کے پھر بیٹھائی گئی تھی وہ ہم نے آپ کو دکھائی دکھا رہی ہیں ٹھیک ہے تو اس وقت یہ ثقافتی چیزیں وہاں سے نکلی اور یہ میوزیم کے اندر جو ہے فٹگر ان کی ملکوں کی